سن لے او بھائی تو مرنا ضروری اے زندگی دی مقدار ہونی اے پوری سن لے او بھائی تو مرنا ضروری زندگی دی مقدار ہونی اے پوری آج نہیں تے کلے تیری اے لگنی واری چھوڑ دے سوچاں کر لے تیاری اگلے زمان دے سفر نے جاری چھوڑ دے سوچاں کر لے تیاری اللہ جلہ جلال لہو وآزم شان لہو وآزم شان لہو وآزم برہان لہو و لا الہ غیر اکتی ہم دو صنات و بعد درود امام اللنبیاء حبیب کبریاء نبی مقرم شفی معظم نور مجسم شب اسراد دولہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کسپنا دین رہتیتن توفتن عقیدتن پشکر نتباد موزس آمین و حاضرین حبیب مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زادت درود پڑھنا بڑنیا برکتاں تے بڑنیا رحمتاں تا سبب اور ذریعہ ہے سونا ارشاد فرماندین جس بندے نے ایک دیاری اندر میری ذات تے پنجابت پا درود پڑھیا حضور فرماندین نے قل قیامت دا دن ہوئے گا میں محمد ادن المصافہ فرماؤں گا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بندے نے ایک دیاری وچ پجا مرتبہ اللہ دے حبیب تے درود پڑھیا حضور فرماندین نے قل قیامت والے دن میں اپنے اس غلام دے نال مصافہ فرماؤں گا جس جسم دے نال اللہ دے رسول دا جسم لگ جاوے دس سو اس جسم نو جہنم دی آگ کس طرح جلا سکتیے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب تے کسرت نال والہانہ درود و سلام پڑھنے دی توفیق قطع فرمائے ایک مرتبہ سارے درود شریف پڑھ لو صلات و سلام حضرات محترم سرنامہ کلام اندر ایک سورت قرآن مجید دی آپ حضرات سامنے تلابت کی تھی ہے جس سورت نانام سورہ اخلاص سے اخلاص خلوص بھی جمع ہے اللہ تعالیٰ دی تحید بیان کرنوالی اللہ تعالیٰ دی وحدانیت بیان کرنوالی قرآن مجید دی جس سورت دے بارے حضور نے ارشاد فرمایا جس کسی نے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھا گویا اس نے قرآن دا ایک تہائی حصہ مکمل کر لیا جس نے دو مرتبہ پڑھا انہیں دو تہائی حصہ قرآن دا پڑھ لیا اور جس نے تین مرتبہ سورہ اخلاص میں پڑھا گویا اللہ انہوں پورا قرآن پڑھن دا ثواب اتا فرمائے گا اس سورت دا شاہ نے نزول کیے مکہ دے مشرق ایک دن حضور دی خدمت اندر آئے آ کے کیا لگے جی دسو ساڑھے خدا نے جڑے اے تھے کوئی سونے دائے کوئی چاندی دائے کوئی پتھر دائے کوئی آٹے دائے کوئی مٹی دائے اساں تے مختلف دنیا دیے چیزیں انہوں نے اپنے خدا تراش کے بنائے نہیں دسو تسی جڑے خدا دی گل کر دی اٹھا آڈا خدا کعدہ بنے جس وقت کافرانیہ کے حضور دی خدمت اندر اے گلہ کیتنی آتے پھر اے قرآن دی اے صورت نازل ہوئی اللہ تعالیٰ فرمائے حبیبی در نقید ہو قل ہو اللہ احد اللہ وحدہ لا شریک اللہ حسامات اللہ بے نیاز لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ نا انہیں کسے نو جڑے آئے تھے نا وہ کسے تو جڑے آئے تھے یعنی اللہ اولاد تو پاکے جہد تو پاکے سمت تو پاکے فَلَمْ يَقُنْ لَهُ قُفُونَ اَحَدْ قائنات وچھ کوئی بھی عوضہ ہم سار نہیں عوضہ ہم پایا نہیں ہم پلا نہیں اللہ وحدہ لا شریک عوضہ کوئی شریک نہیں اللہ دی تحید اس صورت اندر بیان کیتی گئی اس صورت فضائل بے شمار نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جس بندہ مومن نے دس مرتبہ صورہ اخلاص دی تلاوت کیتی حضور کی فرمادین جس نے دس مرتبہ صورہ اخلاص دی تلاوت کیتی فرمایا اللہ تعالی جنت وچھوڑا گھر بنا دے گا جنت وچھوڑا گھر بنا دے گا دنیا دے بندہ نوکری کردہ گھر وازدہ بندہ پردیش کردہ گھر وازدہ مزدوری کردہ گھر وازدہ مشکت کردہ گھر وازدہ بہت افعہ گھر نہیں بندہ لیکن قبر بن جاندی گھر نہیں بندہ گھر بنا دیا بنا دیا قبر بن جاندی یہ صدقے تے قربان جاما دنیا تے گھر نہیں بنا سکیا لیکن اپنے رب تی رحمانیت تو قربان جاما سرکار تی رحمت تو قربان جاما میری سرکار فرماندے نے جن نے دس مرتبہ سورہ اخلاص تھی دنیا تے تلاوت کی تھی دنیا تے گھر بنیا یا نہیں بنیا اللہ جنت اندر ادھا محل بنا دے گا جنت اندر ادھا محل بن جائے گا ادھا گھر بن جائے گا دوستو میرے کریم تلج پالا کا صلی اللہ رسول اللہ دے ایک صحابی ایک جگہ نماز پڑھا دے سر مسلمانہ نماز پڑھا دے سر تو اوہ ہر رکعت سورہ اخلاص پڑھ دے سر ہر نماز تو اوہ سورہ اخلاص پڑھ نہیں کئی دوسرے صحابہ نے حضورتی خدمت جاگر ارز کی تیار صلی اللہ صلی اللہ فراز یا بھی وہ ہر رکعت سورہ اخلاص پڑھ دے سورہ اخلاص پڑھ دے نبی پاک صلی اللہ نے انہوں بلایا فرمایا ہر رکعت سورہ اخلاص پڑھ حدیث وفہوم ایک ارز کی تیار صلی اللہ اس واجتے میرا عشق میں انہوں کسرت نہ پڑھ دا رہی حضور نے فرمایا پھر تیری محبت اس طرح دے نالے نا اس صورت دی برکت نالے اللہ تینا جنت عطا فرما دے اللہ تینا سورہ اخلاص تی کسرت کی وجہ جنت عطا فرما دے گا اتھ ایک تعلیم بھی مل دیے کہ ٹھیک عشق محبت ٹھیک سورہ اخلاص نہ لگ نہیں چاہی دی یہ امان دا حسائے لیکن حضور دی سنت کی یہ نبی کریم رحم صلی اللہ میں صرف سورہ اخلاص یہ نہیں پڑی بھلکہ سارا قرآن پڑے حضور دی سنت تیو نماز دے سورہ اخلاص دے گا دوسری سورتہ بھلیا جان سورہ اخلاص بھی پڑی جائے لیکن دیگر دوسری سورتہ بھلیا جان سواب تی نیت نال اگر وہ پڑے گا تو پھر بھی سواب ہے لیکن اگر حضور دی سنت سمجھ قرآن دیگر جگہ تیلاوت کرے گا تو پھر بھی سواب ہے اس لیکن اگر کوئی سورت اور اوندی نہیں اوندی یہ سورہ اخلاص تی فرزار سورہ اخلاص پڑنی کریم آقا صلی اللہ نے نشات فرمایا وہ سینہ ویران کے بنجر زمین کی طرح ہے کس سینہ دندر قرآن میں سینہ ویران بنجر زمین تسی زمین دیو ساتھ بندے پھر نتھامد بھی آیا کہ جڑے بنجر زمین ہو دیئے چکھتے بیس اٹھے جاوے فصل نہ ہو بیس اٹھے جاوے فصل نہ ہو انہوں کہتے ہیں بنجر زمین حضور نے فرمایا سینہ ویران تی بنجر سینہ دندر قرآن میں پھر حضور نے مسکرا کے فرمایا او بندہ خوش نصیب او دا سینہ آباد جس سینے دے اندر اللہ دا قرآن کریم اکی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کیا ٹوار دے وچے کوئی چاند روزانہ دو سو رکعت نفل پڑے سیا بلکل سی چاند نہیں روزانہ دو سو رکعت نفل پڑی اللہ اقفر سرکار نے کمال فرمایا میری سرکار فرمدل صحابہ جس کچھ نصیب نے صبح اوٹ کے قرآن دی ایک آیت تیرابت کی تھی اللہ تعالیٰ دو سو رکت نفل پڑھنا اور زیادہ عجر و ثوابت نافت اندازہ لگا ہوں دو سو رکت نفل پڑھنا شروع کریں لیکن دو سو رکت نفل ایک پاسے ایک پاسے قرآن دی ایک آیت دی تیرابت اور ایک حدیث دی مفہوم حضور نے فرمایا کیاٹر وڈے بچوں کوئی چاند ہے کہ انہوں روزانہ دو سرکھ اوٹ مل جان عرب دے اندر سرکھ اوٹنا دی بڑی قیمت عرض کی تیا کہ ہر کوئی چاند ہے حضور نے فرمایا جن نے صبح اوٹ کے قرآن دی ایک آیت دی تلاوت کر لئی سمجھے اللہ نے انہوں دو سرکھ اوٹ عطا فرما دیتی اور جس کسے نے قرآن دی ایک آیت کسے انہوں پڑھا دیتی قرآن دی ایک آیت کسے انہوں پڑھا دیتی اللہ ایک ہزار رکت نفر پڑھن تا انہوں عجر و ثواب عطا فرمایا اس واسطے دوستو قرآن دی تلاوت دی بڑا مقام ہے بڑی عظمتیں بڑی شانیں میرے کریم تل جپالہ کا نے ارشاد کروایا حضرت ابو حریر اپنا رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس حدیث میں روایت فرما دی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کروا سیابہ اہل اللہ نے پیار کریا کرو سیابہ ایران ہو کہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے ماں باپ ٹھاڑے قدمت قربان ہو جانا اللہ تے اولاد تو پاک کے تو سکھن دو اللہ تے کاروالے نہ پیار کرو اللہ تے پاک کے ہر چاہتوں حضور نے مسکر آ کے فرمایا سیابہ اہل اللہ فی الدنیا اللہ دینا اکراؤن القرآن اگر دنیا تے اللہ تے کاروالے بکھنے جینا تے انہا لوکانو بکھو جلے کسرتنا القرآن دی تلاوت کرتے جلے کسرتنا القرآن دی تلاوت کرتے جنہاں نے انہا دی عزت کیتی گویا انہاں نے خدا دی عزت کیتی جنہاں خدا دی عزت کیتی انہاں دا ٹھکانہ جنت دے اور جنہاں نے انہاں دی احانت کیتی گویا خدا دی احانت کیتی جنہاں نے خدا دی احانت کیتی انہاں دا ٹھکانہ جہنم میں انہاں دا ٹھکانہ کیے جہنم میں اس وقت خوش نصیب ہے و بندہ جنہو اللہ نے قرآن دیتا ہے جنہوں اللہ نے قرآن دی دولت اتا فرمائیے افسوس دکھا لے اج ساڑی قوم نو انگلیس تے لیکچر یاد نہیں بابا جی سبیرے اٹھتے سب تو پہلے اخبار جہاں پھنڈا اخبار بیک دی لڑکے جوان اٹھتے سب تو پہلے موبائل چک کر دیں کہ کیا کسی دا میسج بھی آیا کیلئے آیا خدا دیا پندیا ترینیہ سپاری دا میسج جنہا خدا نہیں دیتا کہ دیا اس میسج جوہاں بھی گھر کرے او میسج پڑھیں آتے انہوں کچھ نہیں لے بنا لیکن میرے بیجا اگر قرآن پڑھیں گا آتے خدا بھی راضی ہو جائے گا مدینہ والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا اس واسطے قرآن دی تلاوت کرنا اے بڑیاں برکتان تے بڑیاں رحمتان تا سوا بھر ذریعہ گل ہو رہی سی کہ اگر سورہ اخلاص آندی ہے تو سورہ اخلاص ہی پڑھے لیکن اگر اور قرآن آندہ ہے تو نماز میں جتنا زیادہ قرآن پڑھے گا اتنے زیادہ نیکیاں کمائے گا حضور نے فرمایا ایک حدیث مفہوم ہے کہ اگر بندہ نماز دے اندر عام قرآن دی تلاوت کرنا تو ایک حرف دے بدلے دس نیکیاں ملے گا لیکن اگر نماز دے وقت قرآن جتنا زیادہ پڑھے گا ایک ایک حرف دے بدلے سو سو نیکی ملے گی ایک ایک حرف دے بدلے سو سو انتازہ لگاو اگر بندہ ایک رکوع پڑھ دے ایک رکوع اندر کتنے عرفوں ان کے تو کتنیا نیکیاں ایک رکعت اندر انہوں ملے گیا اور اگر کوئی اگر حافظ قرآن ہے الحمدللہ اگر سپارہ پڑھ سڑ دے انتازہ لگاو اللہ کیا رحمتان دیا چھلہ کیاں جو وجدی ہیں انہیں یہ اس واجت کے جتنا زیادہ قرآن نماز رجھ پڑھو گے اتنا زیادہ جو سواب ملے گا لیکن اگر سورہ اخلاص یہ ہوں دی تو سورہ اخلاص ہی پڑھ دے سورہ اخلاص ہی پڑھ دے اللہ حق پر قبیرہ دوستو کریم تلج پالا قد غلاموں میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے سورہ اخلاص نے المحبت کی تھی سورہ اخلاص نے دنیا تھی محبت کی تھی سورہ اخلاص او دی جنت تھی جانتی زامر بن جائے جنت او دی جانتی زامر بن جائے گی جس بندے نے سورہ اخلاص تھی تلاوت کی تھی رائعہ 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 موسیقی